نمشکار دوستو دوستو کیسے ہو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں بتانے والا ہوں یہ جڑی بوٹی ہے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے یہ اپنے لطا دیکھئی ہے اس کو کہتے ہیں امر بیل امر لطا کہتے ہیں یا اکاش بیل کہتے ہیں تو دوستو یہ دیکھو یہ اس کا تنہ نہیں ہوتا یہ کسی بھی پیڑ کے اوپر ہوتی ہے کسی جس پیڑ کے اوپر یہ اس کی یہ جو آ جاتی ہے بیل تو بہن سے اس پیڑ کو یہ پورا چوس لیتی ہے اور یہ بڑھ جاتی ہے تو دوستو یہ امر بیل ہوتی ہے امر لطا تو اگر آپ لوگ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس کے مارے لئے کیا کیا فائدہ ہیں دوستو امر لطا جو ہوتی ہے اگر جن لوگ سر کے اوپر بال نہیں ہے اور وہ لوگ اگر اپنے سر کے اوپر اس لطا کو پیس کر اس کا لیپ لگاتے ہیں تو سر کے جو بال ہیں وہ پھر سے آ جاتے ہیں اور ساتھ میں اگر جن بچوں کا قد جو ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے جن کا قد نہیں بڑھتا ہے وہ بچے اس لطا بیل کا چورن بنا کر شام اور سویرے ایک چمچ کھائیں جس سے وہ بھی دودھ کے ساتھ تو اس سے کیا آتی ہے ان کا جو قد بڑی آتا ہے ہائٹ ان کی لمبائی بڑی آتی ہے تو دوستو نمبر تین اگر آپ کو کہیں لگ گئی ہے چوٹ لگ گئی ہے تو آپ لوگ چوٹ کی جگہ اگر اس لطا کا بھول لگاتے ہیں لیپ اس کو کوٹ کر لیپ لگاتے ہیں تو دوستو لیپ لگانے سے بہت جکم بہت جلدی پورا ہو جاتا ہے اور اس سے درد بھی بلکل محسوس نہیں ہوتا ہے تو دوستو اکاش بیل جو ہے یہ ہمارے لئے بہت ہی پیوگی ہے بہت ہی فائدہ مند ہے اگر آپ کو کیوی مل جاتی ہے یہ پورے ہندوستان میں پائی جاتی ہے اور جو لوگ میرے چینل پر آج پہلی بار آئے ہیں وہ پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو جب سبسکرائب کریں دوستو اکاش بیل جو ہے ہمارے لئے ایک بہت ہی بڑا چھمجیب نہیں بوٹی ہے کیونکہ اس سے ہمارے شریر میں بہت انیکوں فائدہ ہوتے ہیں یہ گورڈن کلر کی بھی ہوتی ہے وائیڈ کلر کی بھی ہوتی ہے اور جس پیڑ کے اوپر ہوتی ہے اس پیڑ کے اوپر یہی ہوتی ہے کیونکہ یہ پیڑ کو پورا چوز لیتی ہے جس کے اوپر بھی آپ پھینک دوگے بہن سے یہ تیار ہو جاتی ہے اس کا تنہ نہیں ہوتا ہے اگر جہاں پر اس کا تنہ مل جاتا ہے تو تنہ کی نیچے کہتے ہیں کہ اس کے نیچے گورڈ ملتا ہے کہ ایک خجانہ دوا ہوتا ہے وہیں تنہ ملتا ہے نہیں تو اس کا تنہ کبھی کسی کو ملتا نہیں ہے تو دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو ایک بات مار بھول گیا جن لوگوں کو بواسیر ہے کہ جن کو بواسیر کی پرولم ہوتی ہے وہ لوگ اس کا چورن ایک چمچ سویرے اور ایک چمچ شام کو وہ بھی دودھ کے ساتھ کھائیں تو ان کی جو بواسیر بغیرہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور اگر کسی کے چہرے پر محاسے ہے یا اگر فوڑے ہیں فنسی ہیں تو وہ لوگ اس کا لیپ لگا سکتے ہیں لیپ لگانے سے ایک تو اس کا جو محاسے بغیرہ وہ بلکل ختم ہو جاتے ہیں اور یہ رنگ کو بھی گورا کرتی ہے تو دوستو جائے ہن جائے بھارت